موسیقا 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 کہیں نہیں بسے بعض تو بڑے چلاک ہوتے ہیں موقع کا فوراں فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہے نا میں نے کونسا فائدہ اٹھا ہے نادیا گئی اور تم آگئی تم نے بھی سوچا ہوگا نا کہ امی کو احساس دلاو کہ کوئی بات نہیں ایک بیٹی گئی تو کیا ہے دوسری تو ہے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پوپو کی ہلپ کرنے کے لئے رکی تھی میں ہمانو نیتا پھیلاوا کیا ہوا تھا اور تم ایتے سپیشل نہیں ہو کہ میں اتنی بیچین ہو رہی ہوں گی تمہارے پاس آنے کے لئے مزاق کر رہا تھا یار میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوتا مامی بھی رکھ جاتی کہا تھا میں نے لیکن نہیں مانی وہ دل سے نہیں کہا ہوگا نا تم سوچ رہی ہوگی کہ اگر مامی رکھ جاتی تو تمہیں مجھ سے لڑنے کا موقع نہیں ملتا اٹھا ہرکت کرو گے تو لڑوں گی نا میں کیا ہوا؟ موڑکیوں غراب ہے تمہارا یہ تمہاری شانس ہے خود کو سمجھ ایک سکن ایک سکن کیا مطلب تمہاری شانس ہے؟ میری صرف تم ہو پتا ہے نا ایک لیکن وہ تو سمجھتی کہ تم صرف اس کے ہو تھی روڑ لڑکی ہے پیسو کا خرور ہے نا اسے صرف کیا ہوا ہے کوئی بات ہوئی آپ اس پہنواری کہتی تمہارا فیورٹ کلر پہن ہے اس نے تم اس سے اپنی پسند نا پسند ڈسکس کرتے رہتے آہاں واقعی میں نے تو نوٹس ہی نہیں کیا اس نے میرے فیورٹ کلر پہن ہے جو پوچھا اس کا جواب دو کیا کیا ضرورت ہے اس سے اپنی پسند نا پسند ڈسکس کرنے کی آہے یار کوئی ڈسکس ڈسکس نہیں کیا اس نے بس پوچھا تھا ایک دفعہ میں نے بتا دیا مجھے تو کبھی نہیں بتایا تم نے پوچھا مجھے پوچھنے کی ضرورتی نہیں یہ چوچ لے اس کو مبارک میں جانتی ہوں تم صرف میرے باتانی کتنا ہوگا دن جا کے پہلات ہی ہوگی اس نے اپنی اداوس ہے نہیں خیر وہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی ہی ہے اور کرو اس کی حمایتیں تمہیں دیکھا تھا دعوت میں کیا سب کو اپنے اداعے دکھاتی پھیر رہی تھی جیسے بڑی ہمدرد و سب کی خیر ہمدرد تو وہ سب کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خوزن کی بات کرنے کیوں سے کبھر اس کی یہ مارتے ہیں میری چاہے تم کچھ زاوے نہیں سوچ پیو اس کے بارے میں آج کل جلدی آو جائے لے کے منسار کر رہا ہوں آپ کو ایسی نہیں آنا چاہیے تھا مو کیا سوچ رہے ہوں گے بولو وہ لوگ ہیں کون کہ میں یہ فکر کروں کہ وہ کیا سوچیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے شادی پہ کیا پتا چلے کیا پتا چلے یہ لڑکا صرف تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہے تو مگنی ہوئی ہوئی ہے شانزے جانتی ہیں اگر تم جانتی ہو تم اس کے پیچھے پاگل کیسے ہو سکتی ہو محبت کرنا اگر پاگلپن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں شانزے اس لڑکے کی مگنی ہوئی ہوئی ہے اس کی قزن کے ساتھ اس کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں بھلے اپنی زندگی میں میری محبت کو جگہ نہ دے سکے لیکن مجھے اپنی زندگی سے نکالنا اس کے لئے آسان نہیں ہے اور کس حیثیت سے تم اس کی زندگی میں رہنا چاہتی ہے حیثیت اور جگہ بھی بن جائے گی ایک دن کبھی تو رحم آئے گا اس کو مجھ پہ ارے میری بیٹھی تو آج دھنگ گئی ہوگی بہت کام کیا ہے اس نے کیا ہوگی اپنی کوئی احسان تھوڑی کیا اس نے مامی اسی لئے تو چھوڑ کے گئی تھی اور ویسے بھی اس گھر کا کام کرنا تو اب اس کا فرص بنتا ہے ہے نا مجھے اپنے فرائز بہت اچھی سے فتر آپ کو سکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چھا جی کیسے جائے کہاں جا رہی ہو بیٹا فپو بس جھگنوں سے لوڑوں کا وعدہ کیا تو اسی کے پاس جا رہی میرے بغیر تمہیں مانا نہیں کیا کسی نے آ سکتے شور آیا رک جاؤ تم ذرا کیا ہے امی بیٹا تم چائے پیلو پھر اسے گھر چھوڑ آنا امی مامی اس کو یہاں رکنے کے لئے چھوڑ کے گئی ہے اچھا نہیں لگتا وہ اکیلی ہوں گی گھر پہ اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی رک جاتی ہیں رات کو ارے بھائی جو بھی ہے تم چھوڑ آنا اسے امی وہ یہاں رکنا چاہتی اسے رکنے دے نا صبح چھوڑا ہوں گا وہ رکنا چاہتی ہے یا تم رکنا چاہتے ہو کیا ہوگی امی کزن ہے وہ میری پہلے بھی تو رکتی تھی بہرحال میں نہیں چاہتی کہ وہ رات کو یہاں رہے پہلے کی بات اور تھی امی کم سے کم اس موقع پر اس کا انگوٹی واپس کر دیں اب ہاں وہ نادیا نے کہیں رکھی ہے اب شادی کے جھمیلوں میں کہاں ملے گی سب جانتا ہوں آپ پہنکے رہا تھے موسیقی جس کی بے وفائی نے تمہیں جگائے رکھا وہ تو تمہارے دیوے ایسانات کو اوڑ کر آرام سے سویا ہوئے آپ اب تک جاگ رہے ہیں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہاری پریشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں ڈیٹ کو بھی بتا دیا آپ نے تم کیوں جھپانا چاہتی ہو کیونکہ آپ نے کہا تھا وہ سوچے گا تمہیں ای طرح ضرور پلٹے گا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی اور میں انٹریسٹیڈ ہے اس لئے میں نے یہ کہا تھا سجیلا اس سے پیار نہیں کر دی اور وہ ہاتھ یہ ایسان فراموش لوگ نکلے ہیں یہ منگنی شانی کی زد کی وجہ سے ہوئی تھی سجیلا اس منگنی کو توڑ چکی ہے اچھا اور یہ تمہیں کس نے بتایا شانی کی بہن نے جس طرح وہ اس کے آس پاس منڈا آ رہا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ منگنی ختم ہوئی ہے وہ اس کی قزن ہے موہم شانی اس سے محبت کرتا ہے لوگ یہ جو شان سے اتنی بڑی بات یہ آسانی سے کہہ دی دوں میں خود بے بس ہوں اس معاملے میں کسی کو محبت سے رکھنا اس کی سانسیں چھیننے کے برابر ہے اور کسی ایسے سے محبت کرنا جو وہ محبت ڈیزارو ہی نہیں کرتا بلکل ویسے ہی ہے کہ اپنے سانس میں زہر گھول گیا جائے یہ زہر میری زندگی کی ضرورت بن چکا ہے تو اگر یہ لڑکی اس کو پسند ہی نہیں کرتی تو شانی چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے شانی بے بس ہے معاملہ موسیقی